بسم اللہ الرحمن الرحیم النحو الواضح ابتدائیہ جلد ایک سے آج ہم اجزاء جملہ سے تمرینیں کچھ حل کر لیتے ہیں اس کی کچھ تمرینیں ہمیں رہ گئی تھی جو ہم نے حل نہیں کی تھی تو آج ہم ان کو حل کر لیتے ہیں جیسے یہ تمرین نمبر چار ہے اور تمرین نمبر چار میں پہلا کیا لکھا ہے انہوں نے پہلا جو سوال ہے انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ جملے بنائے پانچ جملے بنائیے اور ان میں سے ابتدہ یعنی شروع جو کیجئے گا آپ وہ فعل سے کر لیجئے گا یہ بہت ہی آسان ہے اس کو آپ کتاب سے بھی نکل کر سکتے ہو جیسے یہاں پر انہوں نے لکھا ہے پچھلے تمرین نمبر تین میں دو میں دیکھ لیجئے گا ایسے ہی لکھیں گے ہم یافتح محمد البابا یا لکھیں گے ہم کسی اور کا نام جیسے یافتح الرجل البابا آپ ذرا اس کو دیکھ لیجئے گے بہت ہی آسان ہے جیسے لکھیں گے ہم یافتحو الرجل البابا صرف ہم نام چینج کر لیتے ہیں تو یہ جملہ ایک ہو گیا ہمارا اسی طرح یشتری التاجرو یہاں پر لکھیں گے ہم کسی کا بھی نام یشتری محمد القتن آیا سمجھ میں تو یہ ہو گیا یہ والا بھی حل اسی طرح اور ایک جملہ دیکھ لیجئے گے جیسے یا قرآو سعیدن الکتابا یا قرآو سعیدن الکتابا یا کسی اور کا بھی نام لکھ لیجئے گا یہاں پر لکھ لیجئے گا یا قرآو الرجلو یا الولدو کچھ بھی لکھ لیجئے گا تو یہ جملے اب وہاں سے نکل کر سکتے ہیں اسی طرح یادخلو الحواء فی الحجرتی آیا سمجھ میں تو یہ بہت ہی آسان ہے پیچھے سے آپ لے لیجئے گا ان کو اور صرف نام یہاں پر چینج کر لیجئے گا تو یہ ہوگئے چار جملے اسی طرح اور ایک لکھیں گے ہم یہاں پر لکھا یا ذہب الاغنیاو الہ او ربا ہم لکھیں گے یا ذہب الاطلاب ہم لکھیں گے یا ذہب الاطلاب یا طلاب الہ او ربا یہاں کسی اور جگہ الہ دہلی آیا سمجھ میں یہ بہت ہی آسان ہے ایسے آپ ان کو پچھلے والے جملوں میں سے نکال لیجئے گا یہ آپ کی تمرینیں اچھے سے حل ہو جائے گی اس کے بعد اسی طریقے سے اور ایک دوسرا سوال جو ہے یا توسط کل منہ فعلن کہہ رہے ہیں کہ آپ کچھ جملے پانچ ایسے بناو جن کے بیچ میں افعال ہو یعنی درمیان میں فعل استعمال ہوئے ہو تو یہ بھی آپ پیچھے سے ہی نکل کر سکتے ہو پیچھلی تمرینوں سے آپ لے سکتے ہو بس آپ کو یا تو افعال چینج کرنے پڑیں گے یا آپ کو نام چینج کرنے پڑیں گے جیسے ہم لیں گے یہاں پر اسی طرح یہاں پر ہم کوئی اور نام بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح جیسے یہاں پر بیچ میں ہم نے افعال آنے جیسے ہم لکھیں گے یہاں پر البستان ہو ہے یہاں پر ہم کسی اور کا نام لکھیں جیسے آیا سمجھ میں بس ہم نے نام چینج کر لینے ہے یہ جملہ بن جائے گا جیسے یہاں پر لکھا تھا تمرین میں دیکھ لیجئے گا تمرین نمبر پہلی جو ہے وہاں پر ہی آٹھوہ جملہ ہے البستانی یجمال اظہار ہم لکھیں گے محمد یجمال اظہار تو بیچ میں یہاں پر دیکھ لیجئے گا یہاں پر فیل شروع یہ استعمال ہوا ہے اسی طرح اور ایک دیکھ لیں گے جیسے یہاں پر اور ایک لکھا ہے ہم لکھیں گے یہاں پر کوئی اور نام لکھ سکتے ہیں آئے سمجھ میں تو جو ہی آپ کو یعنی انہی میں سے صرف نام ان کو چینج کر لینا ہے یا افعال کو چینج کر لینا ہے تو یہ جملے بن جائیں گے جیسے ہم لکھیں گے آئے سمجھ میں یہ دیکھیں بہت ہی آسان ہے صرف آپ کو نام چینج کر لینا ہے اسی طرح اور دیکھ لیجئے گا جیسے یہاں پر لکھا ہے الحدید یزوب فل فن ناری تو اس کو لکھیں گے جیسے ہم لکھیں گے کچھ بھی الحدید یزوب معاف کرنا یہاں پر لکھیں گے یزوب یہ والا جملہ بھی لی سکتے ہیں یا یزوب فن ناری آئے سمجھ میں فن ناری اسی طرح اور بھی جملے لکھ لیجئے گا جیسے یہاں پر لیکن بیچ میں یہ ہونے چاہیے بیچ میں افعال ہونے چاہیے تین جملے یہ ہو گئے اسی طرح اور ایک یہاں پر لکھا ہے لکھا ہوا ہے لکھا ہے یہ بھی لکھ سکتے ہیں آئے سمجھ میں تو بہت ہی آسان ہے یہ بس آپ کو یہاں پر نکل کر لینے ہے پچھلی تمرینوں سے بس یا آپ کو افعال چینج کرنے پڑیں گے یا آپ کو نام چینج کرنے پڑیں گے یہ ہو گئے ہمارے چار جملے اسی طرح اور ایک یہاں پر لکھ لیجئے گا جیسے جیسے لکھیں گے لکھ لیں گے جیسے ہم لکھیں گے فل مدرساتی استازن آیا سمجھ میں فل مدرساتی استازن بہت ہی آسان ہے جیسے دیکھ لیجئے فل مدرساتی یہ ہم نے کس سے کیا چینج فل مدرساتی یہاں پر رہا ہے رساتی استازن آیا سمجھ میں اسی طرح سے لکھ لیجئے گا فل حجراتی حجراتی ولدن ولدن فل مدرساتی یہ فل مدرساتی طلابن اسی طرح سے اور بھی لکھ سکتے ہیں جیسے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں جیسے فل قریہ تی قریہ تی مدرسات مدرسات یا ایسی طرح اور بھی کوئی جملہ لکھ لیجئے گا جیسے ہم لکھیں گے فل مائی سمکن آیا سمجھ میں فل مائی سمکن مچھلی ہے آیا سمجھ میں تو ایسے ہی آپ ان جملہ کو بنا لیجئے گا بہت ہی آسان ہے اسی طرح ہے اس کے بعد اور ایک سوال جو ہے چوتھا سوال یہ یہاں پر بیچ میں حروف ہونے چاہیے یہ بھی بہت آسان ہے جیسے پیچھے سے بھی آپ نکل کر سکتے ہیں جیسے یہاں پر لکھا ہے یعنی روشنائی دعوات میں ہے ہم اسی کو نکل کر لیتے ہیں آیا سمجھ میں تو یہ بہت آسان ہے آپ کو جملے بنانے بہت ہی آسان ہے آپ اگر پیچھے تمرین سے بھی ان کو نکل کر سکتے ہو یا آپ اس مو کے نام چینج کر لیجئے گا یا آپ خیلو کے نام چینج کر لیجئے گا تو یہاں پر جیسے ہم لکھیں گے المدادو فی الدواتی آیا سمجھ میں فی الدواتی تو یہ ہو گیا ایک جملہ اسی طرح ہم لکھیں گے الرجلو فی المدرسطی مدرسطی آیا سمجھ میں یا اسی طرح الطالبو فی الغرفتی یہاں پر دیکھ لیجئے گا بیچ میں ہم نے حروف کو داخل کیا تو اسی طرح الولدو الولدو نائمون نائمون علس سریری سریری یا اسی طرح ال القلم القلم علطا 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 آیا سمجھ میں تو یہاں پر دیکھ لیجئے گا بیچ میں ہم نے یہ حروف داخل کیے ان کو یہ بہت ہی آسان ہے اس کے بعد دکھا ہے ایسی اور ایک تمرین ایتی بھی خمسی جمعرین کل واحد منہ مراکبت من اسمائین الہی ساگئے کہہ رہے ہیں کہ بس آپ کو دو یہ پانچ جملے بنانی ہے جن میں آپ کو اسم کو لانا ہے اس کے ساتھ کوئی یہ فیل نہیں لانا ہے اسی طرح کوئی حرب بھی نہیں لانا ہے صرف اسم دو ہم نے لانے ہے اور ان پانچ جملے بنانے ہیں یہ بھی بہت ہی آسان ہے جیسے ہم لکھیں گے الرجلو آیت سمجھ میں آدمی جا رہا ہے اسی طرح الولد نائم لڑکا سو رہا ہے دیکھیں الرجلو ہم لکھیں گے الرجلو یا لکھیں گے جمیل الرجلو جمیل کوبصورت ہے یا اسی طرح الولد نائم سو رہا ہے اسی طرح الازہار جمیلت جمیلت لاتن آیت سمجھ میں اسی طرح لکھیں گے ہم القلم ثمین آیت سمجھ میں قیمتی ہے اور اسی طرح لکھیں گے الر الاستاز شفیق تو یہ دیکھیں پانچ جملے ہمارے ہو گئے اس میں صرف یہ ہر ایک یہاں پر اسم سے بنا ہوا ہے دیکھیں اسم اسم ہے اسم ہے اسم ہے اسی طرح یہاں پر ہر ایک یہاں پر پورا جملے جو ہے بنے ہوئے ہیں دونوں اسمہ سے بنے ہوئے ہیں اب دیکھیں اسی طرح اور ایک لکھا ہے ایت بخمس جملین کلو واحد منہا مرکبت من اسم وفیال لایسا غیلی صرف اسم اور خیل سے بنانا ہے اب انہی کو آپ لے لیجیے گا جیسے ہم لکھیں گے الرجلو ایسے بنائیں گے اب انہی کو جیسے ہم لکھیں گے یہاں پر دیکھیں یہاں پر لکھیں گے یہاں پر یزہب جا رہا ہے یزہب جا رہا ہے الولد یعکل کھا رہا ہے یعکل یہاں پر لکھیں گے اظہر کے بعد کوئی اور جیسے یہاں پر لکھ سیتے ہیں یا تفتہو لیکن ہم پھرحال یہاں پر اسمہ کو استعمال کرنے گے جو زویل اقل ہو جیسے ہم لکھیں گے یہاں پر بھی الاستاز دیکھیں اسی طرح اور یہاں پر لکھیں گے یہاں پر جیسے یہاں پر کسی کا نام لکھ لیتے ہیں یہ آخری والے جو یہاں نام لکھ لیتے ہیں جیسے محمدن 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 یرجعو لوٹ رہا ہے یرجعو لوٹ رہا ہے اسی طرح کوئی اور نام لکھ لیتے ہیں جیسے زیدن زی دن ینام سو رہا ہے آیا سمجھ میں تو یہ ہوگی ہے دیکھیں ہاں پر اسم اور فیل کے ساتھ 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 بہت ہی آسان ہے اسی طرح اسم فیل اور حرف سے ملے ہوئے ہونے چاہے اب ہم اور یعنی کچھ افعال کو بنائیں گے جو اسم فیل اور حرف سے ملے ہوئے ہو جیسے یہاں پر دیکھ لیجئے گا اب ہم بنائیں گے کچھ بھی لکھ لیجئے گا بازار کی طرح جیسے یہاں پر ہم لکھ لیں گے آیا سمجھ میں یا زہبو الال مدرسات اسی طرح آیا سمجھ میں بہت ہی آسان ہے اسی طرح آپ جملے بنا لیجئے گا جیسے لکھیں گے بہت ہی آسان ہے یہ تو اسی طرح بہت ہی آسان ہے اسی طرح لکھ لیں گے ہم الاستازو یدرسو 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 نایسے لکھیں گے ہم یدرسو الاستازو یدرسو 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 فی الغرفتی فی الغرفتی فی الصفی کچھ بھی آپ لکھ لکھ لوں تو یہ ہوگئے پانچ جملے ہمارے یہ بھی حال اس کے بعد یہاں پر بہت ہی آسان ہے اور ایک تمرین جو یہاں پر کچھ جملے ہیں ان کو آپ پور کر لیے گئے ہیں ان کو پور کر لینا ہے اب ہم نے اس کے مطابق یہاں پر جو بھی ہمیں مناسب لگے جو اسم ہم نے یہاں پر مناسب لگے وہی ہم نے یہاں پر داخل کر لینا ہے جیسے یہاں پر انہوں نے لکھا ہے یہاں پر دیکھیں گے ہم لکھیں گے ہم لکھیں گے یعنی وہ بند ہے یعنی پنجرے میں پنجرے میں بند ہے آپ دیکھ لی جگہ اب ہم صرف جوابات لکھ لیتا ہے چونکہ یہ لمба ویڈیو ہو جاتا ہے اس وجہ سے جیسے ہم لکھیں گے اللہ صفیح جون فی قفص دیکھیں دیکھیں یہاں پر لکھیں گے ہم یہ کہتے ہیں قفص کہتے ہیں پنجری کو پنجرہ یہ جیم ہے پنجرہ اسی طرح لکھیں گے ہم یا قرآن محمد القتاب ہم لکھیں گے القرآن یہ بھی لکھ سکتے ہیں اسی طرح الحسان یا جرع عجلتن لکھیں گے گاڑی کو کسی بھی گاڑی کو یہ کھینجتا ہے کھینجتا ہے آجا عجلتن آیا سمجھ میں یہ ہے الحسان یا جرع عجلتن اسی طرح الفارت تخاف من قتن من القتی بھی لکھ سکتے ہیں جیسے من القتی بھی لیسے اسی طرح لکھیں گے ہم تبیزو الادجاجہ اسی طرح لکھیں گے ہم یوتیو الولد اباہا الولد لڑکا اپنے والد کی یہ کر رہا ہے اطاعت کر رہا ہے اسی طرح لکھیں گے ہم یشتدو اسی طرح لکھیں گے ہم یصبہ السمکو اس کو لکھنا ہے المائی پانی میں پانی میں تہرتی ہے جو مچھلی ہے اس کے بعد اور ایک اسی طرح کے اور جملے ہم نے پور کر لینے جیسے یہاں پر لکھا ہے الحسان یاکلو الشعیر لکھیں گے ہم یاکلو یہاں پر ہم نے لیکن یہاں پر فیل لانے ہے پیچھے ہم نے لانے کیا تھے پیچھے ہم نے کچھ اسم لانے تھے تو یہاں پر ہم نے فیل لانے جیسے ہم لکھیں گے تو اسی طرح اور ایک جملہ جہاں پر لکھا ہے اس کو لکھیں گے یا پچھلی زمانے میں استعمال بھی کرتا تھا یا جرر بھی استعمال کر لیں گے چونکہ پچھلی زمانے میں ایسا ہوتا تھا تو جیسے ہم لکھیں گے یا اکلو یا اکلو اشعیرہ اسی طرح اثورو یا جر رو کھنچنا یا جر رو کھاتا ہے اوپر والا اسی طرح ڈایڈیش محمودن الغسن اس کو لکھیں قطع محمودن قطع محمودن الغسن اسی طرح لکھا ہے اتبیب ڈایڈیش المریض اس کو لکھیں گے یوداوی یہ دعا کر رہا ہے اس کو اسی طرح یہ اس کی خبر گیری کر رہا ہے اسی طرح المریض یادعو الشفاء دعا کرتا ہے شفاء کی یادعو الشفاء اسی طرح الولد یلعبو یلعبو بالکورتی ہیں یلعبو یلعبو بالکورتی اسی طرح ہے ڈایڈیش النجارو بابن اس کو لکھیں گے سنعا سنعا النجارو بھڑی نے بنایا ایک دروازہ اسی طرح الخادمو یفتحو کھولتا ہے یفتحو بہت ہی آسان ہے تو یہ تمرین میں ہمارے حل ہو گئی اس کے بعد لکھا الجمل اللہ آتی ہے تو یفتاجو کل منہا الا حرف فضاء الحرف المناسبہ فی مکان الخالی بس ہم نے یہاں پر صرف حروف لانے جیسے ہم لکھیں گے یسبحو الغلام فی النہری تو یہاں لکھیں گے بچہ تیرتا ہے نہر میں فی النہری یہاں لکھنا ہے صرف فی اسی طرح وہ اس کے بعد یعظبو التلمیزو اللہ المدرسہ تعلیم جا رہا ہے مدرسے کی طرف اسی طرح قطع تو الحبلہ بس سکینی بہت ہی آسان ہے جیسے ہم لکھیں گے یسبحو الغلام فی النہری وہ کہا نہر میں نہرہ یہ تیر رہا ہے اسی طرح یعظبو التلمیزو اللہ المدرسہ مدرسے کی طرف جا رہا ہے اسی طرح قطع تو میں نے کٹا الحبلہ رسی کو کٹا بس سکینی بس سکینی لکھنا ہے ہم نے بس سکینی آیا سمجھ میں تو یہ یہاں پر یہ کٹ لیں گے بس سکینی لکھیں گے اسے اسی طرح اس کے بعد لکھا یعودو الغریبو من بلدی گریب لوٹ رہا ہے اجنبی آجنبی لوٹ رہا ہے یہاں گریب بھی کہہ سکتے ہیں من بلدی اپنے شہر سے اس کو لکھنا ہے من من لکھنا ہے یہاں پر اسی طرح بچہ سویا چار پائی پر اسی طرح یرزا المعلیم من تلمیز المعدب تو ایک استاد راضی ہوتا ہے عدبدار طالب علم سے یہاں پر لکھیں گے من من لکھیں گے تو یہ ہماری یوالی تمرین بھی حلوگوئی اس کے بعد ہے من خمسا جمل بحیس تکون کل جملت من ہا مرکبت من اسم یہ پانچ جملے آپ کو ایسے ہی بنانے ہیں جو دو اسما سے بنے ہو یعنی جو دو اسما سے بنے ہو جیسے ابھی ہم نے بنایا تھے انہی کو بھی دورہ سکتے ہو جیسے ہم لکھیں گے القلم یہ لکھیں گے القلم القلم جیہاں ہم نے بنایا تھا سمی نن قیمتی ہے اسی طرح المدرسط کبی راتن ہو گیا ہے اسی طرح اور ایک لکھیں گے ہم جیسے البستانو البستانو جمی لن جمی لن اسی طرح المیدانو المیدانو وسی عن آیا سمجھیں تمام اسما سے ہم نے بنایا ہے المیدانو اور ایک جملہ آپ اپنی طرف سے بنا لیجئے گا بہتی آسان ہے کم سے کم ایک جملہ بنا لیجئے گا اسی طرح اور ایک ایسی ہم نے بنانا ہے جو صرف مراقب ہو اسم اور فیل سے اسم اور فیل سے جیسے ہم لکھیں گے کوئی بھی جملے ہم بنائیں گے جیسے ہم لکھیں گے جیسے ہم نے پیچھے ہم نے آپ کو بھی پڑھایا تھا یہاں پر ہم لکھیں گے الاستازو الاستازو ہم نے ایک اسم اور فیل لانا ہے جیسے الاستازو یدر ریسو یدر ریسو آیا سمجھ میں درست دے رہا ہے اسی طرح یہاں پر لکھیں اتلمیزو یقرعو پڑھ رہا ہے اسی طرح محمد یعکلو کھا رہا ہے آیا سمجھ میں اسی طرح لکھیں گے جیسے کسی عورت کے مطلع لکھیں گے جیسے لکھیں عائشہ تو عائشہ تو تنام تنا سوریہ تنام تو یہ بہت ہی آسان ہے اور ایک آپ اپنی طرف سے لکھ لیجے گا اسی طرح ہے اور جملہ ہم نے بنانے ہے جو ہم نے مختلف یعنی اس کے ساتھ ہم اسم بھی استعمال کر سکتے ہیں فیل اور ہر بھی دونوں استعمال کر سکتے ہیں جیسے اب ہم اور ایک پانچ جملے بنائیں گے جیسے یہاں پر پانچوں آپ خود لکھ لیجے گا بہت ہی آسان ہے یہ کوئی بھی جملہ لکھ لیجے گا یا نکل پیچھے سے کر لیجے گا لیکن کوشج کی جگہ اپنی طرف سے بھی کچھ جملے بنا لیجے گا اس لئے ہم نے ایک جملہ آپ کو بنانے کے لیے دیا ہے جیسے اب ہم بنائیں گے جیسے یہاں پر لکھیں گے آیا سمجھ میں یا اسی طرح آیا سمجھ میں بیگ میں اسی طرح آیا سمجھ میں یہ کہتے ہیں یہ ٹپائی یا ٹیبل کو بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسی طرح اور ایک جملے لکھیں گے جیسے لکھیں گے اسی طرح اسی طرح جیسے لکھیں گے 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 اور پانچواپ اپنی طرف سے حل کر لیجیے گا تو یہ ہو گیا ہماری اور ایک یہ سبق اس کا انہا الواضح ہے اس کی لمبی تمرینے ہوتی ہے اس وجہ سے اس میں ٹائم لگ جاتا ہے اور بہت ہی لمبے بھی ویڈیو ہو جاتے ہیں انشاءاللہ آگے پھر ہم اور ایک سبق پڑھ لیتے ہیں تو چلے ہو گئے مراج کا سبق جیسے لکھیں گے